موسیقی اسلام علیکم فیملی کزی میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے کرسپی چکن چیزی ڈرم سٹکس جیسا کہ آج کل رمضان سپیشل ریسپیز چل رہی ہیں تو اس ریسپیز میں ایک اور شاندار سی ریسپی کا اضافہ کرتے ہوئے یہ آپ کے دستخان پر چار چاند لگا دے گا اور آپ کی افتاری کو دوبالہ کر دے گا تو یہ جاننے کیلئے کہ ہم اس ریسپی کو کس طرح سے بنائیں گے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا بینا اسکیپ کیے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس پر فلیم بھی آن کر دیا ہے میں یہاں پر پانچ عدد ڈرم سٹکس کے لے رہی ہوں ان تمام چکن ڈرم سٹکس کو میں پین میں ڈال دوں گی چار عدد جوے لیسن کے ہم نے لیے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہارف ٹی سپون میں نمک کا اس میں شامل کر رہی ہوں اور ہارف کپ پانی کا ہم اس میں ڈال دیں گے تو ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ تک انہیں پکا لیں گے وہ بھی ڈھک کر جس سے کہ یہ اچھے سے گل جائے گی ہم نے ان چکن ڈرم سٹکس کو سٹیم کے اندر ہی پکا لینا ہے تو آدھا گھنٹہ یہاں پر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ٹھکھن ہٹا کر اس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام ڈرم سٹکس اچھے سے گل چکے ہیں اور جو یہ پانی اس میں رہ گیا ہے ہم فلین کو تیز کر کے اسے بھی اچھے سے خوشک کر لیں گے اسے ہم نے پھیکنا نہیں ہے کیونکہ تمام فلیور اس پانی میں ہے تو ہم نے اسے اچھے سے خوش کر لینا ہے یہاں پر ہمارا پانی بھی اچھے سے اس کا خوشک ہو چکا ہے تقریباً پانچ منٹ لگے ہیں ہمیں اسے ڈرائے کرنے میں تو اب ہم اس کے فلین کو آف کر دیں گے اور اسے ڈھنڈا ہونے تک رکھ دیں گے تو یہاں پر ہماری جگن بھی اچھے سے ڈھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے سمام بوٹیوں کو نکال لیں گے اور ریشہ ریشہ کر لیں گے جب ہم ان تمام بوٹیوں کو ہڈی کے ساتھ الگ کر لیں گے تو آپ چاہیں تو اسے چوپر میں ڈال کر پیچ سکتے ہیں موٹا موٹا سا لیکن میں اسے ہاتھوں کی مدد سے ہی ریشہ ریشہ کر لوں گی میں نے یہاں پر ہاتھوں سے ہی اسے ریشہ کر لیا ہے ایک عدد آلو اُبال کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی ان چکن کے ساتھ آلو میشر کی مدد سے ہم میش کر لیں گے چکن کو اگر تو آپ چوپر میں کریں گے تو یاد رہے آپ نے اسے بلکل ہی باریک نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے آلو کو بھی چکن کے ساتھ میش کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ چیزیں ڈالیں گے یہاں پر ایک پیالی چھوٹی پیالی میں دھنیا کی لے رہی ہوں جو کہ ہم نے باریک باریک چوپ کیا ہے دو سے تین عدد سبز مرچیں جو کہ ہم نے چوپ کی ہیں ایک چھوٹی سی پیاز جسے ہم نے چوپ کر لیا ہے ون ٹی سپون ہم کٹی ہوئی مرچے ہزبز آئی کا ہم اس میں نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ پاودر کا ڈالیں گے اور ون ٹی سپون ہم اس میں دھنا کٹا زیرہ کا استعمال کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ٹو ٹی بل سپون میں کیچپ کا ڈال دوں گے اور ان تمام چیزوں کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو جی یہاں پر ہمارا بیٹر اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم ایک اماؤنٹ ہاتھوں میں لیں گے تھوڑا سا زیادہ سا ہم اماؤنٹ لیں گے اب میں اسے ہاتھوں پر اچھے سے ہتیلی میں پھیلا لوں گی بلکل اس طرح سے تو جب ہم اس کو ہتیلی پر اچھے سے پھیلا لیں گے تو میں اس کے سینٹر میں تھوڑا سا اماؤنٹ چیز کا رکھوں گی جسے میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا تھا چیز کا اماؤنٹ رکھنے کے بعد ہم نے جو اس میں اس کی جو لیگز ہم نے الگ کر کے رکھی ہیں وہ ہم اس کے سینٹر میں لگائیں گے یاد رہیں انہیں لگانے کے بعد جس جب ہم اس میں سے گوشت کو الگ کر لیں گے تب ہم انہیں ایک دفعہ اور عبال لیں گے انہیں سٹیرلائز کر لیں گے تاکہ کسی بھی طرح کے اس میں ہڈی میں جمس نہ رہیں تو یہاں پر میں اس کے سینٹر میں چیز اور ہڈی رکھنے کے بعد ہاتھوں سے اس طرح سے اسے شیپ دے لوں گی اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہماری خوبصورت سے ڈرم سٹک کی شیپ بن چکی ہے یہاں پر ہم نے تمام کی تمام ڈرم سٹک تیار کر لیں ہیں اب ہم نے انہیں سوپر کرسپی بنانے کے لیے جو میٹھٹ کرنا ہے اسے آپ دھیان سے دیکھیں گا یہاں پر میں نے دو عادت انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب میں ایک ڈرم سٹک اٹھا کر اس کو اچھے سے انڈے میں ڈپ کر لوں گی اچھی طرح سے ہم نے اسے انڈے کے ساتھ ڈپ کرنا ہے اس کے بعد میں اسے کون فلور کے ساتھ ڈپ کروں گی اچھی طرح سے پوری ڈرم سٹک پر ہم نے کون فلور لگا لینا ہے اس سے ہماری ڈرم سٹک سوپر کرسپی بن کر تیار ہوں گی اچھے طریقے سے ڈرم سٹک پر کون فلور لگانے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے انڈے میں ڈپ کریں گے تو ہم نے یہاں پر اچھے سے دوبارہ سے اس کو انڈے میں ڈپ کر لیا ہے اب ہم اسے بریڈ کرمز کے ساتھ اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہماری ہی ڈرم سٹکس بہت ہی زیادہ کرسپی اور مزیدار سی بن کر تیار ہوں گی تو ہم ان تمام ڈرم سٹکس کو اسی میتھڈ سے تیار کر لیتے ہیں تو جب تک یہاں پر تمام ڈرم سٹکس تیار ہو رہی ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے تو یہاں پر ہم نے تمام کرسپی چکن چیز ڈرم سٹکس کو کوٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بھی کس قدر زبردستی آئی ہے بلکل اوریجنل چکن کے ڈرم سٹکس یہ لگ رہے ہیں یہاں پر میں نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے میڈیم لو فلیم پر ہم انہیں کوک کریں گے تاکہ اندر سے چیز بھی اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے بہت زیادہ تیز آئل ہم نے اس کا نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی اس کے اندر تک آئل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو ڈبل ڈبل کوٹ کیا ہے انڈا لگانے کی وجہ سے اس کے اندر تیل جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے بس ہم نے اس کا کلر ہی اوپر سے لانا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر تمام چیزیں پکا کر ڈالی ہیں تو بہت زیادہ دیر ہم اس کو پکائیں گے بھی نہیں جیسے ہی اس کا خوبصورت سا کلر آ جائے گا ہم اسے آئل سے باہر نکال لیں گے تو یہاں پر میں اسے چاروں طرف سے پلٹ پلٹ کر کلر لے آوں گی اور یہ ہماری موت ہی خوبصورت سا کلر انڈرم سٹکس پر آ چکا ہے اب میں انہیں آئل سے باہر نکال لوں گی یہ سوپر کرسپی چکن چیزی ڈرم سٹکس بہت ہی مسئدار بن کر تیار ہوتی ہیں افتار کے موقع پر بچے بڑھے سب ہی اسے شوق سے کھانا پسند کریں گے اور یہ افتاری کے بخت دستخان پر پروپر ہیلڈی میل کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے تو یہاں پر ہماری سوپر کرسپی چیزی چکن ڈرم سٹکس تیار ہو گئی ہیں اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں بہت ہی خوبصورت سا اس کا کالر بھی آ چکا ہے اب میں انہیں آئل سے باہر نکال لوں گی اور اسی طرح سے باقی کی تمام ڈرم سٹکس کو ہم آئل میں فرائے کر لیں گے ان کی تیاری میں آپ نے بس دو ہی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک تو ان کا بہت زیادہ باریک ریشہ نہیں کرنا ہے جس سے کہ یہ سپرک پر ہولڈ نہیں ہوگی اگر ہم اسے بہت زیادہ باریک کر دیں گے اور دوسرا یہ کہ اس کی جب ہم استکس نکال لیں گے جب ہم اس سے گوشٹ الگ کر لیں گے تو ہم نے ان ہڈیوں کو اچھے سے دوبارہ سے اوبالنا ہے سٹیرلائز کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کے جرمز باقی نہ رہ جائیں کوشٹ نکالنے کے بعد ڈرم سٹک کیونکہ کھولی رہیں گی تو اس لئے ہمیں انہیں سٹیرلائز کرنا بھی ضروری ہے تو یہاں پر ہم نے تمام چکن چیزی ڈرم سٹکس کو تیار کر لیا ہے میں آگے چل کر آپ کو اسے توڑ کر اندر سے بھی دکھا دوں گی یہ ٹیسٹ میں لک میں بہت ہی زبردست تھی چکن چیز ڈرم سٹکس بن کر تیار ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اندر سے سوفٹ اور باہر سے کرسپی کوٹیڈ چکن چیز ڈرم سٹکس ہماری یہ بنی ہے تو آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی پرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ